یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہوں کے پاس ایک شخص آیا ابو دعوت کی حدیث کہ میرا باپ میری بیوی کو پسند نہیں کرتا اور مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کیا فتوہ دیا وہ آج کے سکولر نہیں تھے انہوں نے کہا رزر رب فی رز الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے جس نے خدا کو خوش کرنا ہے باپ کو خوش کرے جس نے اللہ کو خوش کرنا ہے ناراض کرنا ہے وہ باپ کو ناراض کر دے کیا مطلب اس میں اشارہ تھا کہ باپ اگر کہہ رہا ہے تو کیا کرو چھوڑ دو ہم مانتے ہیں کہ یہ حکم علی طلاق نہیں ہے وہ اچھا زمانہ تھا یقیناً وہ بہو باپ کے ساتھ ظلم کر رہی تھی تب ہی حکم دیا جیسے امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا میرا باپ کہتا ہے میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں یعنی بہو کو طلاق دے دوں تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا مد دو طلاق انہوں نے کہا نبی نے تو فرمایا ہے حضرت عمر کے بیٹے کو کہا تھا کہ اپنے باپ کی اطاعت کرو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بہو کو چھوڑ دو تو نبی نے حکم دیا کہ اپنے اببا کی اطاعت کرو عبداللہ بھی نمر سے کہا کہ اپنے باپ کی اطاعت کرو تو شخص نے امام احمد بن حمل سے کہا کہ نبی نے تو حکم دیا ہے کہ باپ کی کیا کرو اطاعت اور آپ کہہ رہے ہیں آپ تو اس حدیث کے خلاف جا رہے ہیں تو امام احمد بن حمل جو امام بخاری کے استاذ ہیں انہوں نے فرمایا کہ حل ابو کا مثل عمر کیا تمہارے اببہ بھی عمر بن خطاب جیسے ہیں یعنی جب عمر حکم دے رہے ہیں تو وہ کسی کوئی ریزنیبل حکم ہوگا اس کی کوئی لوجیک ہوگی آج کل کے اببہ اس طرح نہیں ہے تو ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ کا باپ یا ماں حکم دے رہا ہے بہو کو چھوڑ دو اس زمانے میں نہیں حکم دیا جائے گا اس لئے کہ اس زمانے میں کیا پتہ ظالم کون ہے لیکن اس سے عورت کے ساس اور سسر کے رشتے کا تو پتہ چل رہا ہے نا نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ عمر تمہارا کیا لے دینا بہو سے تمہارا بیٹا جانے اور اس کی بیوی جانے چھوڑو تمہارا کیا لینا دینا نہیں بھئی لینا دینا ہوتا ہے بہو بیٹی کی طرح ہوتی ہے تب ہی بہو سے نکاح ہمیشہ حرام ہوتا ہے بہو کا سسر سے پردہ نہیں ہوتا اس میں یہ کہنا ہے کہ سسر کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے یہ ٹھیک ہوگا اب ایسے موقع پہ کہنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جو حضرت ابو دردہ کے پاس آیا کہ میرا باپ کہہ رہا ہے بہنی بیوی کو طلاق دے دوں ابو دردہ یہ بھی کہہ سکتے تھے بھئی تیرے باپ کا کیا لے رہا دے نا تیری بیوی سے وہ کہہ رہا ہے تو کہنے دے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا انہوں نے فتوہ دیا کہ دے دو ہم یہی فتوہ دیتے ہیں کہ مت دو پہلے تحقیق کرو کہ غلطی پر کون ہے ایس اگر بہو واقعی غیر معمولی طور پر ساس سسر کو ستا رہی ہے اور غلطی بھی بہو ہی کی ہے ساس سسر کی نہیں ہے پھر اس حدیث پر عمل کیا جائے گا لیکن نورملی آج کے زمانے میں کیونکہ آج کل تو کسی ساس کو کوئی بہو پسندی نہیں آتی ہے تو تو طلاقیں بڑھ جائیں گی لیکن اتنی بات تو بدہ چلتی ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ سکتے تھے تمہارے اببہ کا تمہاری بیوی سے کیا لینا دینا وہ اگر حکم دے بھی رہے ہیں تو اس کو فالو مت کرو ظاہر ہے ابو دردہ جانتے تھے کہ یہ اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے بہو جب آپ کے بیٹے کی بیوی ہے تو وہ آپ کی بہو بھی ہے آپ کی بیٹیوں کی طرح بھی ہے اگر وہ قطع رحمی کرتی ہے ساس حسر کو غیر معمولی ٹورچر کرتی ہے اور وہ عذیت میں جا رہے ہیں عذاب میں جا رہے ہیں اور غلطی پر بھی ہے پھر ایسے موقع پہ اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو تو شریعت کس کے حکم کو فالو کرنے کا حکم دے رہی ہے پھر والدین کو فالو کرنے کا حکم دے رہی ہے تو آج ہمارے ہاں خواتین کے حقوق کے نام پہ بے اتدالی بہت ہو رہی ہے ویمن رائٹس کے نام پہ ہم اصل میں ویمن رائٹس لے رہے ہیں یورپ امریکہ سے ان کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے بھائی ان کو کیا فادر ان لاؤ کیا ہے اور مدر ان لاؤ کیا ہو گیا بھائی تو لائف اسٹائل انجو آئے وہ یہ اسٹائل چل رہے ہیں ان لوگوں کیا نیلسن شادی کر کے آ گیا اببا کو بتائے نہ بتائے بچے ہو گئے بتائے نہ بتائے وہ اپنے اببا کو نہیں پوچھ رہا وہ آج سوسر کو کون پوچھے گا بھائی اپنی بیٹیوں کو نہیں جو پوچھ رہے تو اپنی بھووں کو کہاں سے پوچھیں گے تو آپ وہ نظام ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہو اسلام فیملی سسٹم کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے تھوڑی ویلیو نہیں دیتا اسلام کہتا ہے جو رشتے توڑتے ہیں کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے